موسیقی ہلو نوشکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ممبئی میں مہراشترا میں سرکار بدل چکی ہے ایک ناتھ شنڈے جو شف سینہ سے الگ ہوئے ریبل کہے جا رہے ہیں ابھی تک وہ چیف منسٹر بنے ہیں اور بی جے پی کے دیویندر فرنویز جپٹی کیف منسٹر بنے ہیں یہ بھی آخری منٹ پہ کچھ تبدیلیاں آئیں ہیں اس کے علاوہ اس پورے سینیریو میں شروع سے کہاں سے شروعات ہوئی اور اس ڈھائی سال کی سرکار میں کب کب بی جے پی نے اس سرکار کو گرانے کی کوشش کیا مختلف طریقوں سے کیا کچھ ہوا یہ سب جاننے سمجھنے کے لیے اور آنے والے وقت میں شف سینہ کا کیا حال ہوگا شف سینہ اصلی کون رہے گی نقلی کون ہوگی یہ بھی اس پر بھی ہم بات کریں گے میرے ساتھ آج خاص مہمان ہے ممبئی سے سینئر جنرلسٹ ٹائمز آف انڈیا سے ان کا تعلق ہے محمد وجیہ الدین صاحب ایک لمبے عرصے سے ممبئی میں ہے اور بہت ہی صاف ستری اور اچھی جنرلزم کے لیے جانے جاتے ہیں وجیہ الدین صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ کو وقت دیا آپ یہ بتائیے کہ آپ ممبئی میں بیٹھ کر کے اس پوری سرکار کو بھی آپ نے دیکھا کس طرح سے سرکار چلی یا کس طرح سے اس سرکار کے لیے مشکلات آئیں یہ بھی سب آپ نے دیکھا اب آپ بتائیے کہ یہ ابھی جو تازہ سیاسی واقعات ہیں وہ کیوں شروع ہوئے کیسے ہوئے اور نتیجہ کیا تھا آخر کار آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ میڈیا سٹار کا آپ کا کہ مجھے آپ نے تعاوت دی اس پروگرام کے جو آپ کا باہر مقبول پروگرام ہے جہاں تک اس کا سوال ہے یہ دیکھئے یہ جب دو سال پہلے دھائی سال پہلے جب یہ ایم بی اے کریٹ ہوئے تھا یہ مہاراستہ کی جو اگہاری تھی ان کی جو انگریس سینا اور ان سی پی نے مل کے بنایا تھا تو روز اول سے ہی بی جے پی اس کوشش میں تھی کہ وہ بار بار کہتی تھی کہ یہ ایک انہولی الائنس ہے یعنی یہ کہ یہ صحیح نہیں ہے چونکہ بی جے پی اور این سینا جب پہلے سرکار میں تھے تو پچھلی دفعہ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی دونوں ہندو توا کی آئیڈیولوجی کو فالو کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ شیفتینہ کے فاؤنڈر بالا صاحب تھاکرے وہ ہندو توا کے بہت بڑے علمبردار تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو بی جے پی دونوں جو ہے نزیاتی طور پر ایڈیولوجی کلی دونوں ایک دوسرے کے کلوز ہے کلوز مانے جاتے ہیں تو وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ جو ہے الائنس یہ صحیح نہیں ہے ان کا چونکہ یہ ایڈیولوجی کلی الگ الگ ہیں اور انہوں نے جو ہے بنایا الائنس آف کونونینس کر کے چونکہ پچھلی دفعہ جب ہوا تھا تو سینا نے یہ کہا تھا کہ صاحب ہمارا جو ہے چیف نسٹر ہوگا یا ڈھائی ڈھائی سال کام رکھے ہیں تو بی جے پی نے اس پہ تیار نہیں ہو چونکہ بی جے پی نے کہا کہ میرے زیادہ ممبرز ہیں اس لیے اس پہ ہم تیار نہیں ہوں گے اب جب یہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ صاحب کس طرح سے جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے بی جے پی بھی اس پھراک میں تھی کہ کوئی کمزور پہلو جو ہے نکالا جائے تاکہ ان کی سرکار جائے اور پھر یہ ہوا کہ ایک ناک چندے جو بڑے قریبی برا صاحب تھاکرے کے مانے جاتے تھے اور عدب تھاکرے کے بھی بڑے قریبی تھے اور شیف سینہ میں جو ہے ایک قدعور نیتہ وہ مانے جاتے تھے انہوں نے جو ہے وہ بغاوت کا سور جو ہے وہ پھوکا اور اس کو بلند کیا آواز بلند کیا پھر اس کے ساتھ ایک کے بعد دو دو کے بعد تین سور سے بڑھتے چلے گئے اور وہ سب ہم نے ڈراما پورا دیکھا کہ پہلے سورت پھر اس کے بعد جو ہے وہ آسام میں جو ہے گوہاتی میں چلے گئے ہوتل میں رہے اتنا دین اور پھر یہ سب چلتا رہا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری کشمکش تو تھی کانگریس بی جے پی اور شیف سینہ کے اندر یہ اس میں کوئی دور آئی نہیں کشمکش تھی لیکن سرکار تو ویسے ٹھیک چاک چل لیتی ان کی لیکن کشمکش پھوی شتین کی وجہتین صاحب بی جے پی نے شروع میں اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ شیف سینہ کا اندرونی معاملہ ہے لیکن جس طرح سے ہوایجازوں کا انتظام کیا گیا ہوتلوں کا انتظام کیا گیا جس طرح سے بیچ بیچ میں خبریں آئیں کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے کچھ ہمیل ایز نے ایسے بھی بات کہی تو اس میں بی جے پی کا کیا رول ہے یعنی شروعات سے ہے یا بعد میں آ کر کے یا آپ تھوڑا سا اور یہ تو کہنے کی بات ہے کہ ہمارا کچھ لینا دیا نہیں ہے یہ صاف نظر آتا ہے کہ پہلی بات کہ اگر ان کا جانا صورت میں جہاں جو گللات اور محرسطہ کے قریب ہے یہاں بمبی سے دور بھی نہیں ہے وہاں جانا پھر برودہ سے جو ہے ان کا ہوای جہاد کا پکرنا اور پھر ایک بی جے پی رول اسٹیٹ ہے آسام وہاں گوہاتی میں جا کے رہنا پھر اس کے بعد دیکھیں وہاں سے جب لوٹے ہیں تو گوہا جانا جہاں بی جے پی کی سرکار ہے پھر گوہا سے بمبی آنا تو یہ تو صرف کہنے کی بات ہے کہ صاحب ہمارا کچھ لینا دیا نہیں ہے یہ کوئی بھی آدمی جو ہے بتا سکتا جس کو توجہ سی سوچ مجھے کہ اس کے پیچھے کیا تھا اور کون لوگ تھے کون طاقت تھی یا کن کا ہاتھ تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بی جے پی نے پوری چیزیں مہیا کرائیں انہی زائفتی بات ہے ان کو جو کم سے کم فیصل جو میں یہ نہیں کہتا کوئی نہیں کہا تھا کہ اس کے پیچھے پیسہ ان کا لگا تھا لیکن جہاں تک فسیلیٹیٹ کرنا ہے انفراس تکچہ دینا یا راستے تیار کرنا ہے وہ سب چیزیں ہیں تو اس میں نہیں پھر اڑتی بات ہے یہ بھی آئی ٹی میڈیا میں آ چکی ہے کہ فرنویس صاحب کی ایک ناسندے سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس بیچ میں تو یہ پورا کا پورا جو ہے اور اس میں جو جس کو ہندی میں کہتا ہے ستردھار تو پورا کا پورا ستردھار جو ہے وہ دیون فرنویس کو مانا جاتا ہے انوفیشلی طور پر لوگ جانتے ہیں میڈیا میں یہ خبر آ چکی ہے سب چیز تھا اور وہ اس کے آرکیٹیکٹ تھے وہ مطلب پیچھے تھے اور یہ ہو رہا تھا کہ صاحب وہی جو ہے سی ایم بنیں گے کیونکہ آج بھی جو بی جے پی سب سے بری پارٹی ہے ان کے پاس زیادہ ایمیلیز ہیں تو وہ سی ایم بنیں گے اور ہم لوگ کا تمام جنرلیسٹ کا یہی قیاس تھا کہ وہ سی ایم بنیں گے اور اس سندے جو ہے وہ ڈپٹی سی ایم بنیں گے لیکن یہ معاملہ نہیں ہوا کل جو ہے وہ بہت تاجیب ہوا لوگوں کو اور بلکل ہی اچانک جو ہے ایک نقصہ رخ جس کو بلتے ہیں ٹویسٹ ان دہ ٹیل یہ آگیا ٹویسٹ آیا ایسا صاحب کہ پہلے پریس کانفرنس میں زیوین فرنیویس نے کہا کہ وہ سی ایم بنیں گے چندے صاحب اور میں باہر رہوں گا اور وہ اس کا حصہ نہیں تھے لیکن پھر یہ خبر آئی کہ انہوں نے ڈپٹی سی ایم کے طور پر جو ہے حلف نامہ لیا تو یہ چلتا رہا یہ بڑا ہی رومانچک بھی تھا جانرلیسٹک بھی اسے دیکھئے تو اور بہت سارے سسپنس بھی تھے اور اس کا ٹویسٹ تھا جو لاسٹ میں دیا گیا یعنی کہ چندے کا سی ایم بننا اور جو ایک بار نہیں بلکہ دو بار بھلے دوسری بار وہ چند گھنٹوں کے لیے ہی تھے سی ایم سی ایم پر نبیس ان کا ڈپٹی سی ایم بن جانا یہ بڑا ہی ٹویسٹ تھا اور لوگوں کو بہت سائے لوگوں کو تو پہلے یقین ہی نہیں ہوا لیکن ایسا ہوتا ہے پولٹکس میں تو سب کچھ ہو سکتا تو ایسا ہوا اچھا ادھا تھاکرے کو سرکار چلاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو اس طرح کی شکایت تھی کہ وہ لوگوں سے ملتے نہیں اور یہ آخر کیا ہوا کہ ادھا تھاکرے اپنے شب سینہ کو اس میں اتحاد برقرار نہیں رکھ سکے جبکہ جو ایلائز تھے جو ان سی پی اور کانگریس ان کے طرف سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ان کے اپنے گھر کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی آخر کیا تھا وہ ایڈمنیسٹریٹیو ان کے اندر کوالیٹیز نہیں ہے یا کوئی اور وجہتی کیا کچھ تھا نہیں نہیں یہ نہیں کہا سکتے کہ کوالیٹیو ایڈمنیسٹریٹیو بیٹی لیکن یہ سچ ہے کہ وہ ریلیکٹنٹ سی ایم تھے یعنی شروع میں ہی وہ سی ایم جلدی جو ہے وہ بننے کے لئے تیار نہیں تھے کہ وہ ہی بنے شب سینہ سے جور بننا چاہتے تھے لیکن ان کو جو ہے شہد پوار صاحب نے تیار کیا جب یہ ایم وی اے جو ہے کمبینیشن بنا کنوں کا اور کامن مینیمم پروگرام کے تحت جو ہے ان لوگوں نے تیار کیا لیکن جہاں تک ان کا نہ ملنے کا سوال ہے یہ سچ ہے کہ جب ابھی چند مہینے پہلے سے جو ان کا آپریشن ہوا تھا اور وہ بیمار سے آپریشن ہوا تھا تو آپریشن کے بعد جو ہے ان کو ریس چاہیے تھا اور اس میں جو ہے سچ ہے کہ لوگوں سے ملنا لاہر تی بات مناسب نہیں تھا لیکن وہ ڈیجیٹالی کام کرتے رہے اور میٹنگ تو ہوتی رہی ان کی سارے ڈیسیزن تو لیتے ہی رہے لیکن وہ ملنا جنلنا کم تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شبشنہ کا جو ایمیج ہے یعنی کہ جو ان کے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر یعنی کہ وہ برہی آرٹیکولیٹ یا بولنے والے یا اپنی چیزیں جو ایگریشن کے ساتھ رکھنے والے اس طرح کا ایمیج ان کا رہتا ہے لیکن ادب ٹھاکرس اندر یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے نرم ملال ہیں اور سوفٹ سپوکن ہیں اور شاید یہی ان کی کمی رہی پھر یہ کہ وہ جو زبان بولتے ہیں اس میں براہی بیلنسٹ ہوتا ہے اور یہ کہ گالی گلوش پہ یا کوئی بدزبانی نہیں کرتے وہ تو یہ سب ان کا اگر یہ کہا جائے کمی لیکن یہ کہنا کہ ایڈمیسٹیٹیو کوالٹی نہیں یہ مناسب نہیں ہے حالانکہ انہوں نے اتنی دنوں پارٹی سب چلایا اور پھر یہ کہ سرکار بھی بظاہر تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جیسا انہوں نے کہا اپنے آخری جو ایڈریس کیا فیس بک سے پورے ہم دو دھائی سال جب رہے تو پورے اسٹیٹ میں امن و امان رکھا یہ صحیح ہے کہ امن و امان تھا کوئی میجر رائٹس نہیں ہوئے یہ ساری چیزیں ہیں اب جہاں تک کرپشن کے سوال آتے ہیں تو کرپشن کے چارج تو ہر کوئی گوسے کو لگاتا رہتا ہے اس کے بیچ میں ہم نہیں جانا ہے جیسا کہ سینا یا کانگریس دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ صحاب ایڈی کا بھی معاملہ تھا یعنی کہ کچھ لوگ ایسے جو گیش اندے کے ساتھ اس میں جو ہے ان کو شاید ایڈی کا بھی ڈر رہا ہو چونکہ ایڈی کا استعمال بھی ہوا ہے اور اپنے ملک اندر ہے اس وقت میں جو آیا اس کے بعد ایڈی کا معاملہ ہوا اور دو اندر ہیں ان کے اندر آنے سے ان کو لوگ ہوا دو جگہ لوگ ہوا یعنی یہ کے جو ایلیکشن ہوئے اور ایمیل سی کے لیے اور اس پہلے راج سوا کے لیے اس میں وہ دو ووٹ نہیں ڈال سکے حالانکہ ابھی جو ہونے والا سپریل کوٹ نے کہا تھا ان دونوں کے علاو اس کی ضبوت نہیں پڑی تو بی جی پی اور شمسینہ کے پاس انہوں نے بہم ثابت ہے ان کا ضبوت نہیں پڑی تو یہ ساری چیزیں ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ادب تھا کہ تھوڑی سے نم مراد ہیں ان کے اندر اگریشن کے ساتھ وہ لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے اور شاید وہ نرم پڑ گئے ہو اور جس کے وجہ سے کچھ ایسا میسیج گیا ہو کہ وہ ملتے نہیں بیمار تھے تو ان کا اتنا ملنا جنہ نہیں رہا ہوگا تو شاید یہ ایسا ملتے نہیں بات نہیں کرتے ہمارا کام نہیں ایک اور چیز یہ تھا کہ چینہ کے جو لوگ جو ان کے سندھے کے ساتھ گئے انہوں نے خط لکھا اس میں یہ کہا کہ صاحب ان سی پی جو ہے وہ زیادہ فنڈ لے رہی تھی ہمارے پاس فنڈ نہیں تھے کم ملتے تھے اور زیادہ فنڈ نسی پی لے رہی تھی اب یہ اس میں کتنا سچ ہے وہ تو وہ ہی بتائیں گے کہ کیا واقعی نسی پی نے زیادہ فنڈ لے لیے لیکن یہ بات تو صحیح ہے جب ظاہر تھی بات ہے الائنس کی سرکار ہے تو ہر جو جو الائنس پارٹنر ہے وہ چاہے گا کہ زیادہ ہمارا کام ہو تاکہ ہم پر پبلک کے بیچ میں جانا ہے اور دکھانا ہے تو یہ تو رشہ کشی رہی ہوگی اور یہ چل آتا اور اس بیچ میں یہ واقعہ معاملہ ہوگیا اچھا آپ نے بالا صاحب تھاکرے کبھی وقت دیکھا ہے اور وہ بہت ہی جسے اگر ہندو کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ کہا جاتا تھا کہ سامنا اخبار اگر ایک مہینہ لگاتار آپ پڑھتے رہیے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سارے مسلمانوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا تو اتنے اگر ہندو کے ترانسفورمیشن جو تھا وہ کتنا سمودھ تھا اور کتنا ایک طرح سے ملک کے لیے چونکہ مہاراشترہ کو اس طرح سے بھی دیکھا جا رہا تھا کہ یہ سیکولر پارٹیوں کے لیے ایک تجربہ گا ہے شاید دوسرے اسٹیٹس میں بھی اس طرح سے کچھ اور پارٹیاں مل کر بی جی بی کے مقابلے میں سرکار بنا سکیں آپ ان پہلوں کو کس طرح سے دیکھیں یہ بلکل صحیح ہے کہ جو بارا صاحب تھاکرے کا جو ایمیج تھا وہ اگری جیسا آپ نے یہ کہ اگریسیو جو ہے ہارڈ لائن ہارڈ لائن ہندو تو اس کا اتھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ تو ملوڈ ڈاؤن ہو گیا تھا اور اس طرح کی بات ظاہر کی ضرورت تھی کیونکہ ان کو سرکار چلانی تھی جیسا میں نے کہا کہ ان نے باتوں کا خیال لگا کہ صاحب ہم کوئی ایسی بات نہیں یا کوئی ایسے ایجنڈ پر نہیں چلیں گے جو کہ انٹی سیکلوریزم ہوگا یا سیکلور پالیسی اخلاف ہوگا بلکہ ہم سب کو ساتھ لے کر کے اور ملا کے چلیں گے تو اس میں ان کو آسانی ہوئی بی جے پی کو یہ بات کو کہنے میں اور جو لوگ باہر جائے جو باغی بنے ان کو بھی کہنے میں ہم نے ہندو کا ایجنڈا چھوڑ دیا حالانکہ بار بار جو ہے وہ ادھب تھاک رہے ہوں یا پھر ان کے بیٹے جو کہ ادھب تھاک رہے ہوں ان لوگوں نے جو ہے سنجے راو تھا ان کے سپوکس پرسن اور سینجر سینجر لیڈر انہیں بار بار کہا کہ ہم نے کوئی ہندو تو کہا یہ ایجنڈا نہیں چھوڑا بلکہ آدھت تھاک رہے جو ہے پہلے تو ادھب تھاک رہے بھی گئے ایوڈیا پھر اس کے بعد آدھت تھاک رہے بھی گئے ابھی حال میں ایوڈیا گئے اس کا بھی ایشو بنائی گیا کہ صاحب ایوڈیا جب گئے تو آدھت گئے ہم لوگوں کو نہیں جائیں دیا وہ ریبل لوگوں نے کہا باغی لوگوں نے کہ ہم نہیں جائیں دیا گیا اب انہوں نے نہیں جائیں دیا کیا ہوا یا ان کا اندرونی معاملہ تھا لیکن یہ کہ انہوں نے ایسرٹ کیا ایسرٹ وقت وقت پہ سینہ جو ایسرٹ کرتی رہی کہ ہم اپنے ہندوٹ کے ایجنڈے پہ ہیں اور جس کا سب سے برا ثبوت یہ ہے کہ آخری دن آخری لمحوں میں چند گھنٹے پہلے جب انہوں نے ریزائن کیا اس سے پہلے جب سرکار ستمہ ان کی اس سے پہلے انہوں نے ریزویشن پاس کیا اور اور انگاباد اور عثماناباد کا نام بدل لیا یہ ان کی ایجنڈہ میں تھا یہ پرگرام میں نہیں تھا اور کمال کے بات یہ ہے کہ کانگریس اور ان سی پی خاموش رہی انہوں نے اپروو کیا ایک طرح سے تو جس کا غم و غصہ کانگریس کے ان سی پی کے اندر وہ ہے کہ انہوں نے کس ایجنڈے کو کامیاب بنے دیا اور یہ خاموش بیٹھے رہے تو یہ کہ وہ ایسرٹ کرتے رہے اپنے ہندتوں کے ایجنڈے کو جہاں جہاں موقع ملا ادب تھاکرے اور لوگوں کو یہ کرتے رہے لیکن یہ صحیح ہے کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ جو ایمیج تھا بلکل ہارڈ لائنر وہ اتھواسہ ملو ڈاؤن زور ہوا تھا اور جس کا فائدہ ان لوگوں نے زور اٹھایا اچھا وجید صاحب ایک بات اور میں سمجھ نہ چاہتا ہوں لوکل مہاراشترا کی پولیٹکس میں بتاتے کہ ریزرویشن کا ایسا ایشو ہے کہ وہ اس آنے والی سرکار کے لیے ایک طرح سے چیلنج ہوگا کہ وہ پہچان کے ساتھ باقی رہ پائیں گے یا آپس میں ٹکرائیں گے کیا کچھ صورتحال ہوگی حالانکہ وقت سے پہلے یہ سوال ہے لیکن آپ کا کیا انداز ہے کہ یہ آگے کس طرح سے چلیں گے اور کیا ریال شیب سینہ اب ایک نات شنڈے کی ہی کہلائے گی یا یا ان کا جو خاندان یا گھر ڈھاکرے سے ادھو کا جو تعلق ہے بیٹے کا شیب سینہ وہاں رہے گی کیا کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں دو بات ہے پہلے یہ کہ لوگ جیسا سمجھ رہے کہ بہت آسان ہوگا یہ چلانا شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات کل ہو گئی کہ جب سچ معنی میں دیکھا ہے تو وہ حقدار سے سی ایم بننے کے چونکہ پہلے بھی را چکے تھے اور یہ کہ ان کے پاس نمبر زیادہ تھے پھر وہ بیک پیچھے ہوئے ان کو ان سے کہا گیا کہ نہیں سب آپ بنیے پھر ڈپٹی لیا تو یہ رشا کشی تو ان کی چلے گی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی ریکنیز کرتا یہ معاملہ جائے گا کورٹ میں ہونہ ہی ہے کورٹ میں جائے گا کسی کورٹ کے پاس جائے گا کہ صاحب ہم اصلی سینا ہیں اور دوسرے جو کلیم کر رہے ہیں وہ نہیں ہیں ان کی جو نشان ہے اس پہ بھی معاملہ آئے گا سیمبل پہ بھی معاملہ آئے گا کہ کس کا ہونا چاہیے تو یہ سب معاملہ تو لمبا چلے گا لیکن جہاں تک اس کی پولیسیز کی بات ہے تو جو ریزرویشن پچھلی سرکار نے کانگریس نسی پی نے دیا تھا مسلم ریزرویشن کی تو بات ہی نہیں کی وہ تو لیپس ہی کر گیا لیکن جو مراٹا ریزرویشن ہے اس میں کامیاب نہیں ہوئے چونکہ سپریم کورٹ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ پچاس پرسند سے آگے نہیں جانے رنگے تو یہ معاملہ وہاں لٹکا ہوا ہے اور ان کے لئے اتنا آسان نہیں ہوگا حالان کہ دو فرنویس نے کہا ہم مراٹا ریزرویشن کو پھر سے کوشش کریں گے اس کو ریوائب کرنے کی اور وہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں اتنا آسان نہیں ہے جہاں تک یہ سرکار جو ہے وہ دوہزار چوبیس تک کا معاملہ تو کہیں نہ کہیں یہ بیجے پی کی کوشش جو ہے وہ دوہزار چوبیس پہ ابھی دوہائی سال نکل جائیں گے چونکہ آپ یہ سمجھئے کہ مہاراسترہ میں یو پی کے واز سب سے زیادہ ایم پی کے سیٹ ہیں اٹھالیس سیٹ ہیں تو بہت نمبر بہت زیادہ ہوتا ہے پورٹی ایٹ لوگ سبا کے میمبر یہاں سے جاتے ہیں یہ بڑا اسٹیٹ ہے اس لحاظ سے وزی پی کی نظر اس پہ بھی ہے کہ شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جب تک الیکشن آئے گا تو ہم بہت حد تک جیسا کہ یو پی میں اور دوسرے سٹیٹ میں جو پوزیشن تھا وہ لگوگ ان کو ختم ہو چکے تھے یا یہ کہ وہ بلکل آشیے پہ آ چکے تھے شاید وہی صورتحال یہاں بھی بن جائے اور پھر ہم نمبر ون بن کے نکل آئے تو یہ سب کیا گیا اسٹیٹیجی کے ساتھ کیا گیا ہے اس لیے دیوین فرنویس کی ایم بننا اور آپ کو یاد ہوگا کہ بیہار میں نتیش کمار کی سرکار جو بنی تو نتیش کے پاس بہت کم سٹیٹ تھے اور بیجی پی کے پاس بہت زیادہ سٹیٹ سٹیٹ سے بہت زیادہ ہے نتیش بننا نہیں چاہتے انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب آپ بنے گئی تھی پورا یہ معاملہ تھا اور اسی لیے پہلی بار ان کے ساتھ ادھف کے ساتھ یا سینا کے ساتھ نہیں ہوا تھا کہ سی ایم کا پوسٹ کن لے گا یا دھائی دھائی سال کا معاملہ نہیں ہوا میرے پاس زیادہ سٹیٹ سے یہاں تو دوسرا ہی معاملہ تھا لیکن وہ دوہزار چوبیس میں یہاں زیادہ سیادہ چیز لے بہت بہت شکریہ جناب وجی حددین صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا کیا آخر میں آپ تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ایک لمبے عرصے سے آپ جنرلسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں پورے ملک میں آپ نے مختلف جگہوں پر کام کیا ہے پورے ملک کی سیاست پر آپ کی نظر ہے بی جی پی کس طرح سے مختلف اسٹیٹس میں جہاں اس کی اپنی میجوریٹی بھی نہیں ہوتی وہاں بھی حالانکہ مہاراشترہ میں تو اس کے پاس زیادہ ایمیلیز ہیں وہ ہر طرح سے کوشش کرتی ہے کہ اس آیاں ہے اور بلکہ اس کا جھوک بھی چلا تھا کہ اگر سرکار بنانی ہو تو آپ بی جی پی کے پاس جائیے ان کے لوگوں پاس فارمولا ہے تو وہ فارمولا آزمایا ہوا ہے ان کا یہ فارمولا کارناٹکا میں چلا یہ فارمولا ہم نے مدھے پردیش میں دیکھا تو یہ کوئی شکایت بھی ہے کہ صاحب یہ توڑ جور کی رانی نیزی چلتی ہے لیکن اب ان کے پاس چل چکا ہے تو اس کو کیا کر سکتے ہیں اگر انہوں نے یہ فارمولا بنا لیا اور یہ کہ جیسا کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ صاحب سینہ کے لوگ ہی ٹوٹ کے چلے گئے اگر ان کے ساتھ ادھب تھاکرے کا گھر ہی اپنا نہیں بچ پایا جو کہ بالا صاحب سے جو محبت ہے لوگوں کی مہارسطہ میں وہ راہیز بات ہے ایک تفقیق کو بری بے پناہ ہے تو اور ان کے بچوں سے بھی ایموشنلی برے اٹیسٹ ہیں اس کے باوجود اتنے لوگ کا چھول کے چلا جانا اور ادھب کا یہ مان لینا کہ ہمارے پاس نمبر نہیں آئیں گے تو اب اس کا کیا علاج ہے اس کا تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا ہے اور وہ ایک اسٹیٹ کے بعد دوسرے اسٹیٹ دوسرے کے تیسرے اسٹیٹ میں ہوتا چلا جا رہا ہے اگر اب اس کو روکنا ہونا پڑے جو نہیں ہو رہا ہم نے دیکھ لیا کہ ایشون سینہ کا نام جو تیار کیا گیا ہے وہ ان کو ہر نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن متحد نہیں ہے آج بھی سارے اپوزیشن کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کو ووٹ نہیں ملنے والا اتنا تو جب تک اپوزیشن متحد نہیں ہوگا اور وہ ایک ساتھ نہیں آئیں گے تو میجے پی کو کسی بھی فرنٹ پہ ہرانا برا مشکل ہوگا کیونکہ ان کے پاس جیسا وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بری پارٹی ہے پارٹی ہے تو اس کے بعد سرمایہ بھی ہے سب کچھ ہے تو یہ سارا چیز ان کے پاس ہے اور وہ فرمولا فٹ ہوتا ہے اس لیے سرکار پہ سرکار گرتی بھی جاتی ہے اور کئی بی جے پی اس کا حصہ سرکار بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں بہت بہت شکریہ وجیدین صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے جو درشک ہیں میں ان سے بتا دوں کہ اتنی گہرائی سے شروع سے آخر تک اور آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے مہاراشترہ میں وہ بھی بتایا آپ نے اور یہ بھی بتایا کہ دوہزار چوبیس کو الیکشن کو نظر میں رکھتے ہوئے شاید دیویندر فرد نویس کو جیپٹی ٹی فینسٹر بنایا گیا ہے آنے والا وقت بتائے گا کس طرف جائے گا ملک اور مہاراشترے کی سیاست اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتایا کہ اس نے اپنا بی جے پی نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے مختلف اسٹیٹس میں دوسری پارٹیوں کی سرکاروں کو گرانے کا اپنی بنانے کا اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کا اب اس سے اگر آزاد ہونا ہے چھوٹنا ہے تو سبھی اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا جو ابھی نظر نہیں آ رہی ہیں بہت بہت شکریہ بجیو دین صاحب آپ نے ہمیں بقیہ اس کے لیے شکریہ اسی کے ساتھ میں لیتا ہوں اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے